بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستانی حکام نے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے معاشی بہران سے نجات پا کر برامدات بڑھانے اور کئی شعبوں میں خود کفیل ہونے کے لیے ایک ترویل المدتی منصوبے کا احلان کیا ہے جس پر عمل درامت کے لیے ایک سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل قائم کی گئی ہے اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق یہ کانسل سیول اور اسکریہ داروں کے باہر میں اشتراک سے کام کرے گی اور کرونا کے خاتمے کے لیے قائم کیے گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے درز پر جامعہ حکمت عملی کے تحت منصوبوں کو آگے بڑھائے گی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نیا سرمایہ کاری کا منصوبہ کیا ہے کیا یہ سیپیک سے بڑا منصوبہ ہے اور یہ کیسے پاکستان کی معاشی حالت کو بدل سکتا ہے ناظرین یہ نئی سرکاری سرمایہ کاری کانسل سوبوں وفاق اور مختلف اداروں کے مابین رابطہ قائم کرتے ہوئے سرمایہ کاری کے تمام معاملات کو ایک مربوط شکل دیتے ہوئے زراعت، لائف سٹوک، مادنیات، کانکنی، آئی ٹی اور دوانائی جیسے شعبوں میں پیداوار بڑھا کر نہ صرف ملک کو خودکفیل بنائے گی بلکہ برامدات میں بھی بڑا اضافہ کرے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ معاشی وحالی کا قومی پلان سیپیک سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے تو یاد رکھیں کانسل کی تشکیل کے پس مندر سے متعلق آگاہی رکھنے والے عالی سرکاری حکام نے بتایا ہے کہ اس کے مقاصد کی کامیابی کے لیے اسکری قیادت وفاقی حکومت کو بھرپور مدد فرہم کر رہی ہے اور اس منصوبے کو اس وقت ملک کے سب سے اہم عمل کے طور پر لگا جا رہا ہے کچھ کانسل کے حکام اس کو چین پاکستان اکنومی کوریڈور سے بھی بڑا پروجیکٹ سبر کر رہے ہیں لیکن اس کو سیپیک جیسا منصوبہ تو کہا جا سکتا ہے سیپیک سے بڑا منصوبہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سیپیک سرمایہ کاری منصوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رہداری منصوبہ بھی ہے جو مختلف ملکوں کو ایک ساتھ ملاتی ہے اگر نئے منصوبے کی بات کریں تو اگرچہ اس منصوبے کا زیادہ انحصار بیرونی سرمایہ کاری پر ہے جس کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور چین سے بات چیت ہوئی ہے اور اس سرمایہ کاری کے لیے فیسیلیٹریشن کانسل کی ستے پر ایک ون ونڈو نظام بھی بنایا جا رہا ہے تہم ملکی ستے پر وسائل کی پیداوار میں اضافہ بھی اس کا اہم جزو ہے اگر اس منصوبے پر مختصر بات کریں تو اس کے مرکزی مقاصد میں اگلے چار سے پانچ سالوں میں پنترہ سے بیس لاکھ تک کے لیے بلاواستہ اور ایک کروڑ لوگوں کے لیے براہ راست نوکریوں کا بندوبست برامدات کو ستر ارب ڈولر تک پہنچانا ستر ارب ڈولر کی درامدات کو ختم کر کے ان کے مقامی متبادل تیار کرنا اور سو ارب ڈولر تک کی غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کر کے ملکی معیشت کو دو ہزار پینتیس تک ایک ٹریلین ڈولر کی معیشت بنانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کیسے کام کرے گی تو ناظرین کونسل کے کام کی برک رفتاری کے لیے تین سطح کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جو وزیراعظم آرمی چیف اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کی زیر نگرانی کام کریں گی تاہم اس کی فنکشنل کمیٹی تین مرکزی عراقین پر مشتمل ہوگی جن میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی فوج کے ایک سینئر میجر جنرل اور سرمایہ کاری بورڈ کے ایک سینئر احتدار شامل ہیں کونسل کی مرکزی ٹیم میں تیس سے پینتیس سینئر سرکاری احتدار ہوں گے جن میں فوج کے متدد میجر جنرلز شامل ہیں ایپ ایکس کمیٹی کے بعد ایکزیکٹیف کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں وفاقی وزراء برائے دفاع، آئی ٹی، دوانائی کے علاوہ وزراء مملکت برائے پیٹرولیم اور امور خزانہ شامل ہوں گے کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سرمایہ کاری کرنے آ رہا ہے تو چاہے کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اسے دور کیا جائے قوائد و ضوابط کی دکت ہے تو اسے دور کیا جائے اور اگر صرف سسترفتاری انتظامی معاملات ہیں تو انہیں بھی دور کیا جائے اس آئی ایفزی کے مطابق کانونی، انفرمیشن ٹیکنالوجی، انرجی، پیٹرولیم اور زراد کے شعبوں سے پہلے ہی مختلف پرجیکٹس منتخب کر کے ان پر کام چرو کر دیا ہے اور ان پر چند ہفتوں میں پیشرفت مدوقع ہے کیونکہ کانونسل کی تشکیل ہی سرمایہ کاری منصوبوں پر جنگی بنیادوں پر کام کے لیے کی گئی ہے پہلے قدم کے طور پر سعودی عرب، قویت، متحدہ عرب امارات، بہرین اور قطر کے پرجیکٹس پر فوکس کیا گیا ہے اور ان کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے ممالک کے منصوبوں پر کام کا آخاز کر دیا جائے گا اور جیسا کہ ہم نے بات کی ہے س آئی ایفزی میں فوج کا کردار سب سے اہم ہے پاکستانی فوج کا خلیجی ممالک میں گہرہ اثر و رسوخ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے قدم کے طور پر ان ممالک کے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا ہے سرمایہ کاری اور خود انہ ساری کے اس نئے میگا منصوبے کے انتظامی امور اور ہم اہمگی میں پاک فوج کا قلیدی کردار ہوگا عالی عسکری حکام کے مطابق پاک فوج اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے انتظامات اور رابطہ کاری کے لیے اپنی تمام دردوانائی سرب کرے گی لیکن فوج کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہی مضبوط، مستحکم اور کامیابی کے قریب پہنچے گا تو فوج اپنا کردار بتدریج کم کر دے گی فوج کے مطابق فوج کی مدد سے یہ منصوبہ کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا فوج اس میں مستقل اور دیرپا بنیادوں پر ترقی کو یقینی بنائے گی وفاقی حکومت اور عسکری حکام تو اس منصوبے کو ملکی ترقی کے لیے ایک پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں تہم ماہرین اس منصوبے کی کامیابی کے بارے میں بات کرنے کو قبل از وقت سمجھتے ہیں ذرائع کے مطابق تین ممالک نے 20 سے 25 ارب ڈولر مختص کیے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرات مادنیات اور آئی ٹی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کونسل کے ساتھ کام کرنے والے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی وقت مل گیا تو یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے اب ہم بات کہتے ہیں موجودہ حالات پر ناظرین پاکستان اس وقت افراتفری کا شکار ہے اس میں سیاسی افراتفری بھی شامل ہے اور معاشی افراتفری بھی پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کی معیشت ڈریپ پر چل رہی ہے یعنی اس کو ایک ڈریپ آکانومی کہہ سکتے ہیں دس سال پہلے سیپک نامی منصوبہ آیا جس سے حالات بہتر ہوتے نظر آئے لیکن سیاستدان کبھی ملک کے ساتھ مخلص ہوتے نظر نہیں آئے خود سے مسلط کیے گئے حالات بھی کہہ سکتے ہیں بہت سالوں سے بہت بری پالسیاں ہم اپنا رہے ہیں جس کی اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں خزشتہ تقریباً ڈیڑھ سال سے پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان جہاں سیاسی رسہ کشی جاری ہے تو وہی مہنگائی کے سطائے عوام و مشکل اپنی زندگی کی گاڑی کھیج رہے ہیں اس وقت مہنگائی اپنی تاریخ بھی بلند ترین سطح پر ہے جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس میں آنے والے مہینوں میں مزید اضافہ ہوگا اس سے قبل دو ہزار بائیس کی گرمیوں میں ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا جس کے متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان دیگر ممالک کی جانب دیکھ رہا ہے کیونکہ معاشی بدحالی کے باعث پاکستان کے پاس اس وقت ضروری درامدات کے لیے بھی ڈولرز نہیں ہیں ایک واضح اور اجتماعی پالسی بنانی پڑے گی ایک فردیاں ایک ماہر پاکستان کی معیشت کا حل نہیں نکال سکتا آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہوگا یہ ایک سیاسی جماعت کا کام بھی نہیں آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف چار سال چھوڑ کر ہر سال پاکستان تجارتی خسارے میں جاتا رہا ہے دیگر ممالک سے زیادہ چیزیں خریدتا اور انہیں کم بیجتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے لے کر غیر ملکیوں کو دینے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو ڈولرز نہیں ہیں ان حالات میں کافی منصوبے جس میں سیپیک اور اب یہ نئی سرمایہ کاری کونسل کا منصوبہ موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان کو مخلص سیاستدان نہیں ملے جو اپنے مفاد کو چھوڑ کر پاکستان اور پاکستانیوں پر توجہ دیں اس لیے سب سے پہلے تو ایک مخلص قیادت کی ضرورت ہے اس کے بعد سیپیک ہو یا سرمایہ کاری کونسل پاکستان چند سالوں میں دنیا میں اہم ترین تجارتی مرکز بن سکتا ہے ناظرین آپ نئی سرمایہ کاری کونسل سیپیک اور پاکستانی محشت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی